عبداللہ علیہ مبارک رحمہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا عالم تھے محدث تھے ظاہر تھے متقی تھے ان کے ایک معاصل کا کہنا ہے کہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ عبداللہ علیہ مبارک میں ایسی کونسی خوبی ہے جو ہم میں نہیں وہ شہرت کی برندیوں پر ہیں گویا آسمان کا بدر منیر ہے اور ہمیں وہ مقام حاصل نہیں ہے وہ شہرت حاصل نہیں ہے اچھی شہرت یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے آخر کیا فرق ہے ہم بھی حدیث کے خادم ہیں وہ بھی حدیث کے خادم ہیں ہم بھی در سے حدیث دیتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں باقی نمازوں کا اتمام روضوں کا عمل وہ سارے جاری ہیں فرق کیا ہے روانتے ہیں کہ ایک دن ہماری دعوت تھی اور جو صاحب خانہ جس نے دعوت دی تھی رات کا وقت تھا کھانا چندیا گیا قرآن جب کھانے کا وقت آیا چراغ بج گیا اور کمرے میں اندھیرہ چھا گیا خیر کچھ دیر بعد چراغ درست ہو گیا اور روشنی بہار ہو گئی تو کہتے ہیں کہ میں نے امطلی اللہ مبارک کے چہرے کو دیکھا ان کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا معاملہ کیا تھا کمرے کی تاریخی دیکھ کر انہیں قبر کا اندھیرہ یاد آگیا قبر کا اندھیرہ یاد آگیا یہ ہیں وہ لوگ جو دنیا کے مسافر ہیں کن فی الدنیا کا اندھا غریب اور عابر و خویر لیکن آخرت کے مقیم ہیں اگر وہ موسم کی شدہ دیکھیں حرارت دیکھیں انہیں جہنم کی آگ یاد آتی ہے اور اگر موسم کی سردی دیکھیں تو بھی زمحریر یاد آتا ہے اتنی شدت کی سردی ہوگی کہ وہ ناقابل برداشت ہوگی میں خود چند دن قبل حالکہ مجھے سردی سے بڑی محبت ہے سرد موسم پسند ہے لیکن ایک مقام پر ہم تھے دو منٹ وہاں کی سردی برداشت نہیں کرسکے واپس آگئے دو منٹ اور یقیناً یہ دل اسی طرح متوجہ ہو گیا کہ جہنم کی سردی کیسے ہوگی زمحریر کا معاملہ کیسا ہوگا تو یہ موسم ہمیں بہت کچھ یاد دلانے کے لیے آتا ہے بہت کچھ یاد دلانے کے لیے آتا ہے بہت کچھ یاد دلانے کے لیے آتا ہے